اسلام علیکم ناظرین یہ اندرون سندھ کا واقعہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جار رہا ہے اس نوجوان کو ڈاکو قرار دے دیا گیا ایک وڈیرے کی طرف سے جبکہ اس کے سکوٹی گارڈوں نے اس کا اسلحہ جو کہ لسنز یاپتا تھا وہ بھی چھین لیا اور بار پر یہ اسرار کرتا رہا کہ یہ ایک ڈاکو ہے اس کے سکوٹی گارڈ نے جب اس کی تلاشی کی تو وہاں سے پسٹر برامد ہوا اور اسے چپیڑے میں مارتے رہی اس نوجوان نے بتایا کہ میں ایک فوجی افیسر ہوں اور یہ اسلحہ لیسنس یاپتا ہے جب اس کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر چلی تو قانون حرکت میں آیا اور یہ جو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح چپیڑے ماری ہیں فوجی نوجوان کو قانون حرکت میں آنے کے بعد یہ جو آؤ تاؤ اور باؤ دکھا رہا ہے یہ وڈیرہ اس کا ایسا سوفیر اپ ڈیٹ ہوا کہ آپ خود دیکھ لیں کیونکہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس وڈیرے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کیا کیا سفایاں دے رہے ہیں یہ ملاعظہ فرمائیں یہ جو کل میں کمرلی خال رکھا رہی میں یہ بیان دیتا ہوں کہ یہ جو کل جو واقعہ ہوا ہے وہ غلط فرمی پہ ہوا ہے ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے سپاہی ہیں پاک پوجھ کے جو وہاں پاٹ کے رزدیک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو چاچا بھی ساتھ میں تھا اور جو غلط فرمی پہ موقعہ ہو گیا ہے میں ان کے لیے ان سے معذب جاتا ہوں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آنے پہنچ جائے تب تک اپنا رکھیں گے اللہ حافظ